اسلام علیکم دیش اس موید پیرزادہ ان واشنگٹن وہی ہوا جس کا پوری دنیا کو خطرہ تھا دھڑکا لگا ہوا تھا اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا یہ اسی گھنٹے کی ڈیویلپنٹ ہے یہ اس وقت ایک بریکنڈ ڈیویلپنٹ ہے لیکن دنیا کا میڈیا امریکن میڈیا نے سب سے پہلے اس کو ریپورٹ کیا اے بی سی نیوز نے اس کے بعد ہمیں اور بھی اس کی اطلاعات مل رہی ہیں میں ابھی آپ سے سکرین شیرنگ بھی کرتا ہوں لیکن کم از کم سات ایرانی شہروں کے اوپر اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اسرائیلی ایر فورس نے پچھلے ایک گھنٹے میں حملہ کیا ہے مختلف قسم کے بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے اپیرنٹلی کسی جگہ پر بھی شہری آبادی جو ہے اسے نشانہ نہیں بنایا گیا اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن یہ چیز کنفرمڈ ہے کہ پچھلے ایک گھنٹے میں ایران کے سات کم از کم شہروں کے اوپر اسرائیلی ایر فورس نے حملہ کیا ہے بعض ذراعہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ نہ صرف ایران کے اندر کیا گیا ہے بلکہ حملہ ایراک کے اندر بھی ایرانین فسیلٹیز کے اوپر کیا گیا ہے سیریا ملک شام میں بھی کیا گیا ہے سو اسرائیلی ایر فورس نے کم از کم تین مقامات کے اوپر یہ حملہ کیا ہے اس حوالے سے بہت سی خبریں پہلے گھنٹا گھنٹا چھپ رہی تھیں میں نے اپنے پچھلے وی لاؤگز میں بھی بدقسمتی سے پاکستان میں لوگوں کا ایک سنسیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے سابن کے جھاگ کی طرح اٹھتا ہے ختم ہو جاتا ہے پروسس میں انٹرسٹڈ نہیں رہتے لیکن میں نے مسلسل وان کیا آپ نے پچھلے وی لاؤگز میں کہ اسرائیل کا حملہ جو ہے وہ ایمنٹ ہے اسرائیل کا حملہ دیفنیلی طور پر ہوگا لیکن جس طرح سے پاکستان میں ہیں کہ بہت سے لوگ مختلف قسم کی بڑھ کے اس حوالے سے مارتے رہے ہیں بہرحال اسرائیل نے وہ حملہ کیا ہے حملے کی نیچر کیا ہے کیا حملہ اس قسم کا ہے جس کے جواب میں ایران مجبور ہوگا کہ وہ بھی کاؤنٹر سٹرائک کرے یا یہ حملہ اس نیچر کا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے لئے ایران کو بھی کاؤنٹر سٹرائک کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور اسرائیل یہ کہہ سکے گا کہ ہم نے یہ حملہ کر لیا ابھی تک یہ لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل نے بڑی احتیاط سے یہ حملہ کیا ہے لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں میں کچھ سکرین شیرنگ کر کے آپ کو میں کچھ چیزیں اس کی حوالے سے دکھاتا چلا جاؤں یہاں پہ دیکھئے اسے یہ سکرین شیرنگ اگر میں اس کی کر سکوں دیکھئے یہ شہروں کے نام یہاں پہ آ رہے ہیں یہ ماریو نوفل جو اس کو کور کر رہے ہیں میڈلی اسٹرن ایکسپرٹ ہیں ایڈی ایف ایس ریپورٹیلی کنفرمڈ ٹوڈی ایس اٹیک اس ارسپونس تو ایران's اٹیک لاشت ویکن ٹارگٹنگ ایڈی ایف ایس ایلیٹلی ہٹ سیبن سٹیز انسائیڈ اف ایران تہران فردو عراق ناتنز خرگ آئیلنڈ بشیر بندر عباس تمام جگہوں پہ یہ نیچے میپ ہے تمام جگہوں پہ اپیرنٹلی ملٹری یا ائر فورس فسیلٹیز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے یہ ایک اور ٹویٹ ہے یہاں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے یہ اپیرنٹلی ایمریکن آفیشلز کے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے کسی بھی قسم کی ایرانیان نیوکلیر فسیلٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا ٹریڈیشنل ملٹری بیسز اور ائر فورس بیسز جو ہے اسے ٹارگٹ کیا ہے ایران کی نیشنل سیکیورٹی کانسل کی ہنگامی اجلاس اسٹیج کے اوپر جاری ہے یہ ایک اور میں آپ کو ڈیولپنٹ دکھاؤں یہ ایمریکن نیوز میڈیا فاکس نیوز ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ فاکس نیوز کی ڈیولپنٹ ہے اسی طرح ای بی سی سی این این سبھی اس کو اسٹیج کے اوپر ریپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر اسرائیلی میسلز ہٹ یا الجزیرہ کی ڈیولپنٹ ہے جزیرہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی میسلز ہٹ سائٹ ان ایران ایکسپلوجن سرد ان اسوان ریپورٹ لیکن یہ ہے کہ شہری عبادی سے یہ بات پتہ چل رہی ہے ایران کے اندر سے لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ایسے حملے ہوئے ہیں تو وہ ان حملوں سے بالکل بے خبر ہیں بیکنس شہری عبادی سیویلین پاپولیشن ان حملوں سے بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئی جس سے یہ قیاس گزرتا ہے کہ یہ حملے بہت معمولی نیچر کے ہیں یہ بہت لیمیٹڈ ہیں یعنی اس کی تفصیلات پر جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی مکمل طور پر جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے یہ بہت ہی ڈیٹیل سٹوری ہے جو اب سے چند گھنٹے پہلے نیویورک ٹائمز میں اپیر ہوئی تھی مس کیلکولیشن لیڈ تو ایسکیلیشن ان کلیش بیٹن اسرائیل اور ایران اس سٹوری کے اندر اسرائیلی سورسز یہ سٹوری پانچ جگہوں سے فائل کی گئی دو کورسپونڈنٹس نے نیویورک سے ایک کورسپونڈنٹ نے تیل ایویور سے دو کورسپونڈنٹس نے واشنگٹن سے لیکن ان کورسپونڈنٹس نے ان پانچوں کورسپونڈنٹس نے ہر قسم کے آفیشلز کے ساتھ جس میں اسرائیلی آفیشل ایرانی آفیشل ایراب آفیشل اومان امریکن بریڈش اور انڈین آفیشل کے ساتھ انہوں نے بات کی جس کے بعد اسٹوری نے یہ جو تصویر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیمیسکس دمشق میں ملک شام میں ایران کی ایمبیسی جو ہے اس کے اندر اس سے منحلک وہ کمپاؤنڈ وہ بیلڈنگ ہے پانچ منزلہ بیلڈنگ جس پہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ایر فورس نے مسل سرائک کی تھی یکم اپریل کو جس کے نچی میں بیلڈنگ گر گئی اور یہاں پر ساتھ ایرانیان جو سینئر آفیشل تھے جس میں تین میجر جنرل برگیڈے جنرل تھے ان کی یہاں پہ ڈیفت ہوئی تھی اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے اسرائیلیوں نے بہت لمبے ایکسپینیشن یہ دی ہے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کوئی بہت سیریس چیز ہے انہوں نے اس کو روٹین ملیا ان کو خیال نہیں تھا کہ ایران اس کے بعد اتنا وائیڈ سپریڈ نیچر کا یعنی ساڑھے تین سو تین سو مسلز جو ہیں وہ ایران کے اوپر داغ دے گا اسرائیل کے اوپر اور اب چونکہ ایسا ہوا ہے تو ایران نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے اور اس پریسیڈنٹ کو اسرائیل کو ریسپونڈ کرنا پڑے گا میرا انیلیسس میں چونکہ ابھی تیاری بیٹھا تھا اس کے اوپر ویلوگ کرنے کے لیے میرا انیلیسس یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ مسلیٹ کیا جا رہا ہے در حقیقت اسرائیل نے جو کچھ کیا کیونکہ اسٹوری میں یہ بھی ہے کہ امریکن آفیشلز کو اسرائیل نے اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور جب حملہ ہونے والا تھا اس سے چند گھنٹوں پہلے یہ شاید ایک دو گھنٹے پہلے ہی امریکن آفیشلز کو بتایا اور امریکن آفیشلز بڑے اپسٹ تھے پریسیڈ بائیڈن کی ٹیم اساملے کو روکنا چاہتی تھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک کیلکولیٹڈ ڈس انفرمیشن کمپین ہے یہ حملہ جو کیا گیا دمش میں یہ خالصتاً پلان تھا ویسے تو یہ سٹوری کہتی ہے کہ دو مہینے سے اس کی پلاننگ ہوئی بھی تھی اور اس میں جنرل رزا جو رزا زاہیدی ہیں انہیں ٹارگٹ کرنے کا پلان تھا رزا زاہیدی کچھ فورس کو ہیڈ کرتے تھے اراک اور لیبنین میں اور سیریا کے اندر انہیں ٹارگٹ کرنا یہاں مقصد تھا لیکن میرا ان ساری جو ڈیولپنٹس دیکھی ہیں میں نے امریکن میڈیا میں اس کے دیکھ کے مجھے کوئی شک نہیں ہے کوئی مجھے ابحام نہیں ہے اس معاملے میں کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ موف تھی اور امریکہ کے اس میں ٹیسٹ اپورویل شامل تھا کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کچھ تا چند دنوں میں وہ پچانمے بلین ڈالر کا پیکج یوکرین اور اسرائیل کیلئے جو کانگریس میں رکا ہوا تھا بیکوز ہاؤس کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی کے بیک بینچرز اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اسرائیل کو مزید پیسہ نہیں دینا چاہتے تھے ریپپپلکنز جو ہیں وہ یوکرین کو پیسے نہیں دینا چاہتے تھے وہ بل جو ہے اس وقت بلکل پاس ہوتا چلا جا رہا ہے ہاؤس میں سے وہ پیسے بھی مل رہے ہیں اور اسرائیل جو کہ بہت آئیسولیٹ ہو چکا تھا دنیا پھر کی اپینین میں اور جس کو ایک اگریسر کے طور پر دیکھا گیا خاص کر کے جب ساؤتھ ایفریکا نے انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں جو ہے اپنی مولنیوک پیٹیشن لے کے گئے وہاں جو کیس ہوا اور انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس کا جو فیصلہ آیا وہ اسرائیل کے لیے کوئی بہت زیادہ پوزیٹیف فیصلہ نہیں تھا میں انگیج کرنے کی جو ساری موب ہے اس میں بہت سے یہ ملٹی پل دیمینشنل یہ ایک ملٹی دیمینشنل سٹریٹیجی ہے جس کا مقصد ایک طرف امریکہ سے پیسے حاصل کرنا دوسری طرح بینل اقوامی اپینین کو اپنے ساتھ کرنا تیسرا یہ ہے کہ اسرائیلی پبلک کو ایک بڑی جنگ کے خوف میں مبتلا کرنا اسرائیل کی اندھونی سیاست پر نظر اثر انداز ہونا تو یہ سب کچھ اسرائیلی جو سٹریٹیجک تینکرز ہیں ان کی ایک سوچی سمجھی کھیل ہے جس میں انہوں نے ایران کو انوالف کیا ہے اور جو انہوں نے حملہ کیا جو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی جو حملہ انہوں نے کیا میں اس کو یہاں پہ اگر اس کی سٹاپ شیرنگ کرتا ہوں واپس آ جاتا ہوں جو حملہ انہوں نے یا دمشق میں ظاہر ہے ان کو اندازہ تھا تھی طرح سے کہ اس ایران جو ہے اس سملے کے جواب میں مجبور ہوگا ان پہ کاؤنٹر سٹرائک کرنے کے لیے وہ کاؤنٹر سٹرائک ہوئیں ان کاؤنٹر سٹرائک کے بعد ابھی انہوں نے دوبارہ کاؤنٹر سٹرائک کی ہیں اور یوں انہوں نے مشرق غستہ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کا ماحول جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر پیدا کر دیا ہے اس سے پہلے متعدد جو بریکن پبلکیشنز ہیں خود نیو یارک ٹائمز میں واشنگٹن پوسٹ میں ایسے بہت سے آرٹیکل میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے دیکھ رہا تھا اپنے وی لاغ کی پروپر پریپریشن کے لیے جس میں پتہ چلتا تھا کہ عرب ممالک جو ہیں ان میں خاصہ خوف و خراس پائے جاتا ہے کہ اگر اسرائیل نے کاؤنٹر سٹرائک کی بکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کاؤنٹر سٹرائک کرے گا تو ایک وائیڈر جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایسی بھی انفرمیشن چھپ رہی تھی کہ اسرائیل بھی اسی قسم کی لیمٹڈ کاؤنٹر سٹرائک کرے گا جس کے نتیجے میں ایران کے پاس اسرائیل کے اوپر کاؤنٹر سٹرائک کرنے کا کوئی جواز جو ہے وہ باقی نہ رہے اب یہ کلیر نہیں ہے کہ کیا ایران کو کئی گھنٹے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ سٹرائکز کہاں پہ ہوں گی کہ ان بیسس کو ٹارگٹ کیا جائے گا لیکن یہ چیز ابھی سامنے آئی ہے میں دکھا نہیں سکا آپ کو سکرین پہ کہ متحدہ عرب عمارات کے جو جو ائرلائنز ہیں جیسے ایمیرٹ ائرلائنز ہیں اتحاد ائرلائنز جو ہے ابودھابی کی ایمیرٹس ائرلائنز جو دبائی کی ہے یہ تمام ائرلائنز نے کئی گھنٹے پہلے اپنے روٹس تبدیل کر لیے تھے خود ایران کے اندر بھی کوئی سیمیلین ائرلائن جو ہے وہ صبح کے وقت کمرشل ائرلائن اس علاقے میں جو ہے وہ نہیں تھی وہ فلائٹس رکھ چکی ہوئی تھیں ڈائیورٹ ہو چکی تھیں اس سے یہی قیاس ہوتا ہے کہ اگر ایمیرٹس کو پتا تھا اگر اتحاد کو پتا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران کو نہ پتا ہو کہ اسرائیل جو ہے اپنی لیمیٹڈ سٹرائک کرنے والا ہے اس سے پہلے جو سٹوری میں نے بھی آپ کو سکرین پر دکھائی ہے نیو یورک ٹائمز کی میں نے سکرین پر میں ہمیشہ دکھاتا ہے اس لیے ہوں کہ کم از کم اگر ایک عام ویور جو ہے ان سٹوریز کو نہ دیکھے تو پاکستان کے اندر میڈیا کی جو ٹینز ہیں جو ڈان کے اندر ہیں ٹریبیون کے اندر ہیں جو ٹیلیویشن چینلز کے انٹرنیشنل ڈیسک ہیں جن کے پاس ایم شور کہ نیو یورک ٹائمز کی سبسکرین ہوگی کوئی اتنی مہنگی ہے نہیں ہے یہ انیس بیس ڈالر ہوتی یہ مہینے کی سبسکرین انہیں ان سٹوریز کو دیکھنا چاہیے بکوز ان سٹوریز کے اندر بے تہاشا ایسی معلومات ایسے فیکٹس ہیں ایسی انفرمیشن ہیں جو پاکستانی میڈیا میں جنرلی ہم نہیں دیکھتے ان سٹوریز میں بڑی کلیلی یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکن جو سورسز ہیں ان کو یہ شکایت تھی کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا دمشق کے اوپر تو امریکنز کو بہت زیادہ ایڈوانس وارننگ نہیں دی گئی حالکہ امریکہ مین ایلائے تھا اور کاؤنٹر سٹرائی اگر ایران کرتا تو امریکہ نہیں اسے ڈیفینڈ کرنا تھا اور ان کو یہ بھی شکایت تھی کہ ایران جو کہ ایڈویسری ہے اس نے امریکنز کو لٹریلی دو ڈھائی شروع سے ہی بتا دیا تھا یکم اپریل جس رات اسرائیل نے فرسٹ اپریل کو ڈمیس میں حملہ کیا اسی رات نیویوک رائیمز کی سوری یہ کہتی ہے کہ ایرانینز نے سویس ایمبیسیڈر جو خاتون ہیں تہران کے اندر انہیں طلب کیا گیا ان کو ایران کے فورن آفس میں طلب کیا گیا اور ان کو بڑے کیٹیگوریکلی بلیک این وائیڈ ورڈز میں سویسر لینڈ سویسر لینڈ جو ہے وہ امریکہ کے ڈپلومیٹک انٹرسٹ کو ایران کے اندر ریپیزن کرتا ہے تو سویس ایمبیسیڈر کو ایرانین فورن منسٹری نے کیٹیگوریکلی بلیک این وائیڈ ورڈز میں یہ بتایا کہ امریکنز کو یہ بتا دیں کہ ہم اب مجبور ہو گئے ہیں اور ہمیں کاؤنٹر سٹریک کرنی ہوں گی اسرائیل کے اندر ایرانین سٹریکز ہوئیں بارہ کی رات اور تیرہ کی اپریل میں تو ایک بر پھر سویس ایمبیسیڈر کو بلائے گیا نیویرک ٹائمز کی سٹوری کہتی ہے اور اس طفحہ جب سویس ایمبیسیڈر کو بلائے گیا تو انہیں ایران کی منسٹری آف فورن افیرز میں نہیں بلائے گیا انہیں کہاں بلائے گیا انہیں بلائے گیا اسلامی ریولیشنری گارڈ کور کے بیس کے اندر بلائے گیا اور وہاں ان کو ٹیلیویشن سکرینز میں سب کچھ دکھا کے بہت سختی سے کہا گیا کہ امریکنز کوئی کہہ دیں کہ امریکنز کو اس جنگ سے باہر رہنا چاہیے ہم نے جو سٹریکز کی ہیں وہ ایک لیمیٹڈ نیچر کی ہیں اب نیویرک ٹائمز کی سٹوری کہتی ہے کہ امریکن آفیشلز کو بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی جو ٹیم ہے اس کو اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ اسرائیل جو ان کا لانگ ٹائم ایلائی تھا جب اس نے ایک انیشیٹیف لیا ایران کے اوپر دمشق میں یعنی دمیسٹ میں ایران کی ایمبیسی پر ٹارکٹ کرنے کا تو انہوں نے امریکنز کو بہت پہلے کانفیڈنس میں نہیں لیا جو ان کو لینا چاہیے تھا کیونکہ امریکہ ان کی ڈیفنس کی ذمہ داری لیتا ہے اور ان دی اینڈ جب اٹیک آیا بھی تو جو سیونٹی فائف یعنی سوری غلط میں نے کہا دیا ساڑھے تین سو جو پروجیکٹائلز فائر ہوئے ہیں جس میں ایک سو دس بیلیسٹک میسلز تھے چھتیس کروز میسلز تھے اور اس میں ایک سو وان ایٹی نائن یا وان ایٹی فائف اس میں سلو موونگ ڈرونز تھے تو ان میں سے بہت بڑی جو مجورٹی ہے اس کو امریکن جو نیبل کیریئرز ہیں انہوں نے بریٹش نے اور فرنچ نے لیکن پرنسپلی طور پہ اور جورڈن بھی اس میں انبال تھا لیکن پرنسپلی جو امریکن فورسز ہیں انہوں نے ہی انہیں روکا اور صرف پچتر سیونٹی فائف پروجیکٹائل ایسے تھے جو اسرائیل میں داخل ہو سکے اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کا سارا سارا دیفنس جو ہوا ہے ایران کے مقابلے میں وہ امریکہ برطانیہ فرانس اور جورڈن نے کیا ہے ساڑھے دین سو پروجیکٹائل انہوں نے صرف پچتر اسرائیل کے اندر داخل ہو سکے انہوں میں سے بھی نو جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹس میں چلے گئے اور ایران نے جو پروجیکٹائل یوز کیے تھے وہ بھی اس قسم کے تھے انہوں میں سے بہت زیادہ ڈمی تھے بہرحال جو انہوں نے ساتھ یا آٹھ نیوٹم ائر بیس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ایک اور مرونہ غالباً بیس ہے وہ وہاں پر مسلز نے جا کر ہٹ کیا تاہم یہ سٹوری یہ بھی کہتی ہیں جو میں نے بھی اسٹوری آپ کو دکھائی یہ بہت ڈیٹیل سٹوری ہے پڑھنے کے لیے گھنٹا چاہیے یہ سٹوری یہ بھی کہتی ہے کہ اسرائیل کو کمپلیٹ انفرمیشن تھی کہ اس کے کس کس بیس کے اوپر حملہ ہوگا اس نے بیسس سے جو آفیسرز کی فیملیز ہیں ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا ہوا تھا اور اپنے جہاز بھی سارے ہٹا دیا تھے تاکہ ان کا کوئی نقصان نہ ہو یعنی اسرائیلیز کو بالکل پتا تھا کہ نیوٹم ائر بیس کے اوپر حملہ ہوگا باوجود اس کے کہ اسرائیلی ڈیفنس کو یہ پتا تھا کہ نیوٹم ائر بیس اور مرونہ غالباً دوسرے بیس کے اوپر حملہ ہوگا اس کے باوجود ایران کے جو میسلز ہیں وہ ان بیسس میں پہنچ گئے انہوں نے وہاں پہ جا کے بلڈنگز کو سٹرائک کیا وہاں پہ جہاز موجود نہیں تھے وہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے تو اسرائیل نے تو ایران نے اپنی کیپیبلیٹی بھی شو کر دی اب امریکنز کو جو افسوس ہے اسٹوری کے اندر جو اسی لیے میں نے اتنی ریسپونسیبیلیٹی دکھائی کہ انہوں نے ہمیں انفارم کیا مطلب انہوں نے کہا کہ انفیکٹ امریکن اوفیشلز کے لیے اور بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی جو ٹیم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا مورل دلمہ کھڑا کر دیا ایران نے کہ ایران جس کو ایک اپنا دشمن سمجھا گیا موزی دشمن سمجھا گیا جس کو روک کہا گیا جس کو ارسپونسبل کہا گیا اس نے اومان کے ذریعے ٹرکی کے ذریعے جورڈن کے ذریعے مسلسل بریف کیا امریکنز کو کہ دیکھیں ہم یہ کرنے والے ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں ان کو مسلسل انفارم کیا وان کیا ان کو ایک طرح سے بتا دیا گیا تھا کہ سیٹرڈے کو یہ مسل سرائکز ہوں گی ائر لائنز کو بھی بتا دیا گیا افسوس یہ تھا کہ اسرائیل نے اپنے اقدامات میں امریکنز کو ان کانفیڈنس میں نہیں لیا یہ میں سارا بیگڈرونڈ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی یہ ہمیں کلیر نہیں ہے لیکن مجھے یہ شک ہے کہ امریکنز ہی کی ذریعے ایران کو بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ این اس وقت تقریباً ان گھنٹوں کے درمیان میں اسرائیل جو ہے وہ بعض جگہوں پر سٹرائک کرے گا یہ اور بات ہے کہ ایران کا جو سارا پولیٹیکل پوزیشننگ ہمارے سامنے ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو ہم بہت ہی سویئر اس کا رسپانس دیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی طرف سے اس کو کیسے پرسیف کیا رہا تھا اس وقت ایران کی نیشنل سیکیورٹی جو کامسل یہ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے تمام فلائٹس کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے ایک سٹیٹ اف ایم ایجنسی جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دی گئی ہے تاہم ایران کے اندر سے پہ کوئی کرائسس کی سیچویشن ہے اس کا مطلب ہے کہ یا تو اسرائیلی اٹیکس بالکل کم نیچر کے ہیں اچھا یہ بھی ہے بڑا انٹرسنگ ہے کہ نیو یورک ٹائمزی کی سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلیز کی شروع میں خیال یہ تھا جب انہوں نے حملہ کیا کہ ایران اگر حملہ ان پہ کرے گا بھی تو دس یا بارہ مسلز جو ہیں ان کے اوپر فائر کرے گا پھر جب ایران کا ریٹرک بہت ہی شاہ ہو گیا تو اسرائیلیوں نے اور امریکنز نے کلکلیٹ کیا کہ ایران شاید ساٹھ ستر میزائل جو ہیں وہاں پہ پھینکے گا اور جب فائنلی انہوں نے ساڑھے تین سو میزائلز کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تو اسرائیلیز کو خاصا ایک اس پہ پریشانی ہوئی کہ ایران نے بات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اور اسرائیل کی بہت زیادہ سبکی ہو گئی ہے اب یہ سٹیج بھی یا نہیں پتا اور یہ انکنفرمڈ ہے کہ سیریا اور اراک کے اندر بھی ٹارگٹ کیے گئے ہیں اسرائیلی ظاہر ہے کہ ایران ہی کی فیسیلٹیز کو اسلامی کریولوشنری گارڈ کور جو ہے انہیں ہی ٹارگٹ کیا گیا ہوگا لیبنن کے اندر بھی اور سیریا کے اندر بھی لیکن کتنے ٹوٹل اٹیک کیے ہیں اسرائیل نے یہ سٹیج کے اوپر کلیر نہیں ہے تو جیسے ہی یہ سٹیجویشن کلیر ہوتی ہے میں مزید آپ کو اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر دوں گا اب میرا خالی جو پرنسپل کوئسٹن اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ کیا اسرائیل نے کوئی ایسا حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ایران مجبور ہو جائے گا کانٹر سٹرائک کرنے کے لیے یا اسرائیل نے اپنی عزت رکھنے کے لیے ایک اس قسم کا حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ایران کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کانٹر سٹرائک کرنے کے لیے تو یہ اس وقت کی سیچویشن ہے میں نے کہا میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں اور ایک میرا شکوہ ہے جس طرح سے علامہ اقبال کا شکوہ تھا شکوہ جواب ہے شکوہ شکوہ میرا اپنے دیکھنے والوں سے پاکستانی ویور سے ہے کہ آپ لوگ صرف سنسیشنل ایلیمنٹس میں جب ایک چیز ہو جائے جس دن جنگ چھڑ جائے اسی دن آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے سے پہلے آپ کے اندر اندر آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے جو ایک پروسس میں اور ایک انڈسٹینڈنگ کا ایک پروسس ہے جس میں آپ کو انوالو رہنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے ایک حالی کہ آپ کو ایران سے انٹرسٹ ہے یہ اسرائیل سے انٹرسٹ ہے ایشو یہ ہے کہ انٹرناشنل ریلیشنز کے یہ پولیٹیکل ڈائنیمکس جو ہیں ان کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے جس قسم کا ایک سسٹینڈ انٹرسٹ چاہیے پروفیشنل لیول میں وہ میں نے اکثر بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ کمی ہے جس کا پاکستانی ویورز کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ دو برس سے جو مصیبت آئی بھی ہو اس لیے آئی ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر کبھی بھی ڈاٹ کنیکٹنگ کی observe کرنے کی conclude کرنے کی analysis کرنے کی کوئی ability نہیں تھی سارا کا سارا جو میڈیا ہے وہ sensational چیزوں کے اوپر ایوی ہو گیا ایوی ہو گیا ایوی ہو گیا انہیں یہ کہہ دیتے ہیں انہیں یہ کہہ دیتے ہیں اسی کے اوپر چلتا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے حملے سے بھی میں نے ایک دو دن پہلے سے میں سلسل کہہ رہا تھا کہ ایران کو حالانکہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے عرب موالک سے بھی کہہ رہا گیا ہے کہ آپ نے strikes نہیں کرنی لیکن ایران مجبور ہے for strategic reasons کہ اس کو strike کرنی ہی ہوں گی اسی کے فورم بعد میں نے کئی ویلوگز میں یہ کہا کمسکن تین ویلوگز میں کہ دیکھیں اسرائیل کے لیے بھی ایسا strategic imperative کھڑا ہو گیا ہے کہ چونکہ اسرائیل کی سارا کا سارا جو defense کا perspective ہے وہ سارا کا سارا ایک psychological ہے کہ ہم invincible ہیں ہم پہ کوئی اٹریک نہیں کر سکتا because ان کا geographical land mask جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے وہ basically طور پہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ insecure ہیں بہت Marshall قسم کی ان کی پوری politics جو ہے وہ بالکل ایک military dominator mindset کی ہے تو یہ strike کریں گے ہی کریں گے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو strikes کی details کیا ہیں ایران میں کیا نقصان ہوا ہے اور ایران کی اس پہ کیا position ہوتی ہے یہ ابھی اگلے چند گھنٹوں میں صورتحال جو ہے ہمارے سامنے clear ہوگی اور میں پھر آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ اس کو لے کے آؤں thank you